بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ناشتے میں روزانہ گیارہ خجورے کھائیں اس کے بعد دودھ پی لیں گیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا ماں کا دودھ بڑھانے کے لئے سونف کا استعمال کریں یہ دودھ کی کمی کی صورت میں بہت مفید چیز ہے کالے چنے کا گرمہ گرم شوربہ بنا کر روزانہ شام کو ایک کپ پینے سے ٹی بی اور دمہ جیسی بیماری دور ہو جاتی ہے جسم کی گرمی دور کرنے کے لئے خوشک دھنیا اور مصری کو ہم وزن ملا کر استعمال کریں کیوی کا استعمال مسلسل کریں قبض کے دوران یہ بہت مفید ہوتی ہے دارچینی اور شاہد کو ایک ایک چمچ لے کر مکس کر لیں روزانہ استعمال کریں بلغم ختم ہو جائے گی انجیر کو دودھ میں پکا کر پھوڑوں پر باندھنے سے پھوڑے بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں حازمہ بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ انجیر گردے اور مسانے سے پتھری کو تحلیل کر کے نکال دیتی ہے اگر ہاتھ پاؤں میں ہر وقت جلن رہتی ہو تو مالٹے دیادہ سے دیادہ کھایا کرو شہدوت استعمال کرنے سے بلغم دور ہو جاتی ہے المبدیعو پیدائش کی ابتدا کرنے والا وظیفہ برائے حفاظت حمل یا مبدیعو اس اسم کو اپنا معمول بنانے کی برکت سے حمل کی حفاظت ہو جاتی ہے اور اسے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودر شریف پڑھ کر اس کا وڈ سو مرتبہ روزانہ کریں اس وظیفہ کو حسبی ضرورت گیارہ دن یا چالیس دن یا اسے بھی زیادہ عرصہ کے لیے جاری رکھ سکتے ہیں گنے کا رس پینے سے ہچکیاں نہ بند ہو جاتی ہیں اگر گنے کا رس موجود نہ ہو تو سادہ پانی پینے سے بھی ہچکیاں ختم ہو جاتی ہیں ہاتھ اور پیر سن ہو جاتے ہوں تو لیمو میں شہد ملا کر روزانہ ایک چمچ چالیس روز لگتار پیئیں دارشینی کے استعمال سے بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے مولی کا رس پینے سے پتھری کا بننا بند ہو جاتا ہے دارشینی کولیسٹرول میں کمی کا باعث بنتی ہے اور وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے چائے کی بجائے کہوہ پینے سے انسانی صحت ٹھیک رہتی ہے اور وزن میں کمی آتی ہے گاجر کرس پینے سے جسم کے ذہریلی مادے باہر نکل جاتے ہیں تمام بیماریاں ٹھیک ہونے لگتی ہیں سردی سے ہونے والے ہر مرض کو دور کرنے کے لیے دارشینی بےمثال چیز ہے ہفتے میں تین دن بادام کا حلوہ بنا کر کھا لو جور ٹانگیں اور گھٹنے سب ٹھیک ہو جائیں گے شہد کے ساتھ چینی ملا کر کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے المعیدو دوبارہ پیدا کرنے والا گمشدہ کی صحت و سلامتی بازیابی کے لئے وظیفہ یا معیدو اس وظیفہ کے پڑھنے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے اگر اس کے ساتھ المبدیو ملا کر یا مبدیو یا معیدو پڑھا جائے تو بھولے ہوئی چیز یاد آجاتی ہے اور مخفی امور اس پر ظاہر ہو جاتے ہیں اگر کوئی گھر سے غائب ہو جائے تو اس وظیفہ کو سات دن متواتر ستر مرتبہ روزانہ گھر کے چاروں طرف پڑھتے رہنے سے غائب ہونے والا صحیح سلامت واپس آ جائے گا یا اس کی اطلاع مل جائے گی اسی طرح گمشدہ چیت بھی مل جاتی ہے اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا ویڈ سو مرتبہ روزانہ کریں اس وظیفہ کو حسب ضرورت گیارہ دن چالیس دن یا اسے بھی زیادہ عرصہ کے لئے پڑھا جا سکتا ہے تو خم ملنگا کھانے سے آئرن اور وٹمن کی کمی پوری ہوتی ہے اور اسے بال گھنے لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں گل کو سفید کرنے کے لئے کشمشدہ روزانہ باقاعدگی سے استعمال کریں کشمشدہ روزانہ استعمال بالوں کو مضبوط کرتا ہے سفید بال بھی کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جسمانی کمزوری دور کرنے کے لئے روزانہ رات کو سوتے وقت آٹھ دانے بادام کھالیا کریں کشمش اور انجیر کو پانی میں بھگو کر صبح نہار مو کھانے سے جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے ایک ہفتے کے لئے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ پی لیں بال مضبوط ہوں گے بال گرنا بند ہو جائیں گے جسم میں نیا خون بنے گا گال گلابی ہو جائیں گے کیوی مٹاپے کا دشمن ہے اس سے پیٹ کی چربی پیگل جاتی ہے کیوی امراض قلب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے اور یہ رشدار غضاء ہے جس سے پوٹاشیم بھی حاصل ہوتی ہے کیوی سے جسم میں طاقت بھی پیدا ہوگی میدہ ٹھیک رہے گا ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے جگر کے قلیے دوبارہ بنانے میں مدد کرتی ہے اور جسم کے فاسد مواد کے خراج میں نہایت مفید ہے الولی دوست اور حمایت فرمانے والا حصول حب علیاء اور بد سیرت بیوی کی اسطلعہ کا وظیفہ یا ولیو اس وظیفہ کا بکسرت ورد کرنے سے علیاء اللہ سے محبت ان کے دشمنوں اور نفس شیطان سے نفرت پیدا ہوتی ہے خاصوصا جو جمعہ کی رات ایک ادار مرتبہ پڑے تو اسے بلند روحانی مقام اور مرتبہ نصیب ہوتا ہے اور اگر بیوی بد سیرت اور نافرمان ہو تو اس وظیفہ کی برکت سے اس کی اس طرح ہو جاتی ہے اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروج شریف پڑھ کر اس کا ویٹ سو مرتبہ روغانہ کریں اس وظیفہ کو اس بے ضرورت گیارہ دن چالیس دن یا اسی بیدیادہ آرسہ کے لیے جاری لکھ سکتے ہیں حلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے بد حضمی دور ہوگی قبد ختم ہو جائے گی ایک چمچ حلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی ختم ہو جاتی ہے ایک چمچ حلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے رنگ سرخ ہوتا ہے اور داگ دبے ختم ہو جاتے ہیں ٹی بی کی بیماری کا آرام نہ آرہا ہو تو حلدی کو گرم دودھ میں ملا کر روزانہ پیا کریں انڈے پروٹین حاصل کرنے کا بہترین دریہ ہیں لہذا روزانہ رات کو ایک انڈا کھا لیا کریں اگر گرمیاں زیادہ ہوں تو ہر تیسرے دن انڈا کھائیں عورتوں کی تمام بیماریوں کو دور کرنے کے لئے دارشینی کو کھانے میں ملا کر استعمال کیا کریں سینہ اور بشاپ کی جلن ختم کرنے کے لئے سونف کا استعمال نہایت مفید ہے کالے چنے کا شوربہ مسلسل استعمال کرنے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور اس سے مطابع بھی کنٹرول میں رہتا ہے پتے کی پتری ہونے کی صورت میں گاجر اور سلات کے پتوں کا رس دو سو پچاس گرام روزانہ پیرے انشاءاللہ فائدہ ہوگا انجیر کھانے سے گلے کے امراض بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں دارشینی دل کو تقویت دیتی ہے اور پتھوں کو مضبوط بناتی ہے یر کان کی بیماری حال سے زیادہ بڑھ گئی ہو تو روزانہ نہار مو دارشینی کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں انجیر کا گودہ استعمال کرنے سے جتنا بھی تید بخار ختم ہو جاتا ہے انڈے میں فولک ایسٹ اور مادنیات چامل ہوتی ہیں جو کہ انسانی صحت کے لئے بہت مفید ہوتی ہیں دیسی انڈا عبال کر اس کی سفیدی کھانے سے وزن میں خاصی کمی آتی ہے آزمہ درست کرنے دماغی خوشکی کو ختم کرنے کے لئے سونف احسنبال نہائیت ضروری ہے الحمید لائے کی اس وزیفہ کی کسر سے اقوال و افعال کی اصلاح اور اخلاق حمیدہ پیدا ہوتی ہیں اور فہش گوئی بد بانی سے نجات ملتی ہے اس وزیفہ کو حسب ضرورت گیارہ دن چالیس دن جائش سے بھی زیادہ کیا جا سکتا ہے زکام بلغم اور خانسی اور پشاب کی زیادی کو روکنے کے لیے دارشینی بہت مفید ہے سردی کے موسم میں انجیر بچوں کی نشنما کے لیے بہت مفید ہوتا ہے ہر قسم کے درد کی بہترین دوا دارشینی ہے دارشینی پیس کر روغن دیتون کے ساتھ ملا کر جہاں پر درد وہاں مالش کریں کیوی کا